ناظرین فوجداری مقدمات کے حوالے سے وکیل صاحب سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میرا نام محمد شویب ہے اور میں ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہوں اچھا وکیل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فوجداری مقدمات اور دیوانی مقدمات میں ناظرین کو ذرا بتائیں کیا فرق ہے دیکھیں جو فوجداری مقدمات ہیں وہ آپ کے دو قسم کی ہیں ایک فوجداری مقدمات وہ ہیں جو آپ نے افیار کروا دی اس سے ریلیٹڈ جتے بھی آگا پروسس سے وہ سارا فوجداری مقدمات کے زمرے میں آتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا استقاسہ جو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور جو دیوانی مقدمات ہیں ان میں آپ کے جتے بھی پارٹیشن کے کیس آگئے کوئی بھی جہداد سے ریلیٹڈ کیس آگئے رائٹ سے ریلیٹڈ کیس آگئے یہ سب جو ان سے یہ سیول کیسز میں آتے ہیں دیوانی مقدمات میں دیکھیں فوجداری مقدمات میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن دیوانی تو بہت زیادہ چلتا ہے نا ٹائم اس میں بہت زیادہ وہ دیر ہو جاتی ہے ان کیسز کی وہ بہت زیادہ پرولانگ ہوتے ہیں لیکن فوجداری مقدمات اس کی نسبت جلدی ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں ہر ایک کیس کی اپنی اپورٹرس ہوتی ہے لیکن ایک جو کیس جو میرے لیے زیادہ دلچسپ بھی تھا اور میرے نالج میں بھی اس کیس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا وہ تھا جو بوگس مہرے لگائی جاتی تھی یہ چلانوں کے اوپر جو چلان ٹرافک وارڈن اور لائے کرتے تھے ان کے اوپر بوگس مہرے لگا کر یہ پھر آگے پیش کرتے تھے اور اس کے بعد وہ وہاں سے اپنے جوب ان کا ایڈی کارڈ ہوتا تھا پورا ایک گینگ تھا اس کے خلاف ایف ای آر دی گئی تھی تھانہ سیول لائن کی حدود میں وہ کچہری میں یہ لوگ پکڑنے ہوئے تھے اور وہاں پر ان کے خلاف ایف ای آر دینے ہوئی تھی تو وہ کیس کافی انٹرسٹنگ تھا کافی کچھ اس میں سیکھنے کو ملا تھا کافی ٹویسٹ تھے اس میں اچھا تھانے میں کوئی شخص ایف ای آر درج کرانے کے لیے جاتا ہے اس کی ایف ای آر درج نہیں ہوتی اس کی دادرسی نہیں ہوتی تو کیا وکیل کے ذریعے بھی وہ اپنی ایف ای آر درج کرا سکتا ہے کیا وکیل کے ذریعے بلکل وکیل ہی اس کا ذریعہ بنے گا اسے پھر وہ عدالت کے تھو اپنی ایف ای آر درج کروا سکتے اگر تھانے میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی تو جو اس کا اپلیٹ فورم ہے آپ کا سی پی او ہے اس پی ہے وہاں پر درخواست گزارتے اگر وہ بھی کچھ نہیں کرتے تو اس کے آفٹر سیون ڈیز وہ اپنی اپلیکیشن موف کر سکتا ہے عدالت میں بائی سے کی اور جس سے اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی کاغنیزابل افینس بنتا ہے تو وہ ڈریکشن دے سکتی ہے تھانے والوں کو کہ آپ ایف ای آر اس کے اوپر دیجئے جو بھی اس میں ملزمان نامزد کیے جاتے ہیں کیل صاحب یہ بتایا ہے کہ تھانے میں درخواست دیتے وقت قانونی پوائنٹ آف ویو سے کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب بھی درخواست دیجئے تو جو وقوع ہے اس کو پورے طریقے سے بیان کیا جانا چاہیے اور جو میں نے کئی پر دیکھے ہیں کہ کئی کیسز میں یہ بہت سیٹ بیک ہوتا ہے کہ لوگ وہاں جو ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کا نام بھی بھی منشن نہیں کرتے اپنی سٹوری میں کافی وہ پورشن بیچ میں سے چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں جو انفرمیشن انہیں اس جرم کی ملی جیسے جیسے ہوئے انہوں پوری اپتی دستان بیچ میں لکھنی چاہیے تاکہ وہ ان کو فائدہ دے ادروائز جب وہ بلکل شورٹ سے سٹوری کر دیتے ہیں تو وہ انہیں بعد میں نقصان دیتی ہے بات اچھا عوام کو کوئی پیغام عوام کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جتے بھی معاملات ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے حل کر لیں وہ اس میں ان کی خیر ہے اس میں ان کی فلائے بجائے ہر بات کو عدالت میں کچہری میں تھانوں میں گسیٹنے کے اچھا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اس کو معاملات کو حل کر لیں اور یہ کوئی اتنے بڑے معاملات نہیں ہوتے جن کو یہ اتنا لنگ ارون کر جاتی ہیں پارڈیز صرف اس کو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں جب عوام جونس ہے یہ انا اپنے تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر اگر رکھتے تو کافی کیسز جونسے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور کافی کیسز عدالت تک پہنچے گئی نہیں انہیں اتنا ٹائم خود بھی وہ تنگ ہوتے ہیں اور دوسری پارڈی بھی تنگ ہوتی ہے اگر آپ نے کسی کو تنگ کرنا ہے یا کسی کو بھگانا ہے تو اس کے پیچھے اتنا ہی آپ کو بھاگنا بھی پڑتا ہے اور خود بھی آپ کو اتنا ہی تنگ ہونا پڑتا ہے لہٰذا نہ خود تنگ ہو نہ دوسروں کو تنگ کریں یا تنگی